اسلام علیکم پاکستان سے ہم ہے محمد دیانہ اوز اور افغانستان کی اس خوبصورت جیت کے اوپر کتنی بھی زیادہ تاریخ کی جائے وہ کم ہے افغانستان کرکٹ ٹیم نے ہسٹری کریٹ کیا ہے ایشیا کپ کی اس طریقے سے شروعات اور افغانستان کے بیٹنگ بولنگ دونوں کو دیکھ کر پاکستان اور انڈیا کے پسینے چھوٹ گئے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ اچھی پرفارمنس افغانستان کی طرف سے شاید آپ کو کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی اور اتنی بڑی ٹیم کے خلاف شاید افغانستان نیذر لینڈ آئر لینڈ اور اس جیسے ٹیموں کو ہراتا رہا ہو لیکن یہاں اتنی بڑی ٹیم سری لنکا جو کہ ایک بہت زبردست ٹیم ہے ٹی ٹوینڈی کے بہت سٹیبل ٹیم ہے اس کو جس طریقے سے افغانستان نے ہرائیا ہے وہ بہت زیادہ سرپرائزنگ ہے آج کے میچ کے پر ہم بات کرتا ہے مگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کیونکہ آخر میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو افغانستان پرگٹ سے مطالق بہت زیادہ مزہ بھی آئے گا فیوچر میں تو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جو آپ جڑے رہیے تو آج ایشیا کپ کی شروعات کیا افغانستان نے اور یقیناً جس طریقے کی شروعات افغانستان کو چاہیے تھی اس سے ڈبل اچھی شروعات ملی ہے افغانستان جو ہے وہ سوچ کے آیا تھا کہ بھئی ہم جو ہے اپنی سپنس پر ڈومینٹ کریں گے لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کیونکہ فاس بولنگ میں کتنا دمخم باقی ہے افغانستان نے اپنی جو ہے ٹاوس جیتا ٹاوس جیت کر جو ہے وہ پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا محمد نبی کپتان تھی اس میچ کے اندر اور بولنگ کا فیصلہ مجھے رکھتا ہے چاہید تھوڑا غلط ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ افغانستان کی بیٹنگ جو آپ کو زیادہ سٹرانگ دکھ رہی ہے بولنگ کے مقابلے میں برسل جو ہے افغانستان کی بولنگ نے پانچ رنگ پر صرف تین آؤٹ کر دی یعنی کہ صرف پانچ رنگ کے اوپر تین آؤٹ کے اور اتنا بڑا مارکہ میں بولوں گا مجھے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزار اکیس میں جو پاکستان انڈیا میچ میں ہو تھا وہی سیم چیز مجھے یہاں پر دیکھنے کو ملی اور یقینا ایک بہت بڑی اپرچنونٹی ہے افغانستان کے لیے اپنی فاس بولنگ کو دکھانے کی دنیا کو کیونکہ افغانستان سپین کے ساتھ تو ہمیشہ ہی ڈومینٹ کرتا آیا ہے جائے وہ راشد خان مجیبو رحمان یا محمد نبی ہوں لیکن اب جو ہے افغانستان اپنی فاس بولنگ کے ساتھ ڈومینٹ کر رہے ہیں جو پچھلا دوزار اکیس کا ورلڈ کپ اس کے بعد پر افغانستان کے فاس بولنگ نے تقریباً کوئی سینٹی سیون وکٹس لے لی ہیں اور جو سپینرز ہیں انہوں نے کوئی سپینرز لیے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ اب افغانستان کی فاس بولنگ جا وہ زیادہ ڈومینیشن میں آ رہی ہے لیکنکہ سپین بولنگ اتنی زیادہ ڈومینٹ نہیں کر رہی اوبرال یہاں پر تین وکٹیلی فضلک فاروقی نے دو وکٹیلی نوینو الحق نے اور دو وکٹیلی یہاں پر محمد نبی نے محمد نبی واحد سپینرز سے جن کو وکٹ حاصل ہوئی راشد خان جو کہ بہت زبردست بولنگ ہیں تین انہوں نے تین کی اکانومی سے بولنگ کروائی اور چار آور کروا کے صرف بارہ رنگ دیئے پھر آتے ہیں یہاں پر افغانستان کی بلے بازی کی باری ہوئی تو بلے بازی میں سب کے پسینے چھڑوا دیا رحمان اللہ گرباز نے اتنی تاہوٹ توڑ میں بولوں گا کہ سکیرڈ انسٹاپیبل ایک اننگ تھی ان کی اتنی زیادہ فورس سے انہوں نے اننگ کو کیا اور صرف دس سور میں اپنے ٹیم کو ٹارگٹ پورا کروا دیا اور کام کو نبٹا آکے یہاں سے چلے گیا اور بولا کہ بھائی یہ اب اپنا آپ کی جیت ہے اپنے خود سبالو یار ایک ینگ لڑکا اس سال کا اتنا شاندار پرپومنس کیسے کر سکتا ہے پھر یہاں پر حضرت اللہ ززائی کی فارم بھی بہت شاندار ہے بہت سارے لوگ حضرت اللہ ززائی کو بہت پہلے سے جانتے ہیں کیونکہ وہ پشاور ظلمی کی طرف سے ریگولر کھیلتے آئے ہیں اور ریگولر جو ہے آگے بھی کھیلیں گے حضرت اللہ ززائی جو کہ میں بولوں گا کہ ایک آؤٹ آ فارم تھے ان کا فارم میں آنا افغانستان کے لئے سب سے بڑی ایک اپورچنیٹی ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹی میں وان سکسٹی ٹو رنس کے انگ کھیل چکے ہیں حضرت اللہ ززائی اتنی بڑے انگ کبھی بھی اس سٹری میں جو ہے افغانستان ہی سٹری میں نہیں کھیلے کسی نے تو وان سکسٹی ٹو رنس کے انگ آنے ریڈی کھیل چکے ہیں حضرت اللہ ززائی اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اللہ ززائی کا فارم میں آنا افغانستان کے لئے خوش آئند بات ہے کیونکہ وہ اکیلے ایسے پلئئر ہیں جو کہ اگر چل جاتے ہیں تو افغانستان دو سو سوہ دو سو پر ٹی ٹوینٹی میں آرام سے کر جاتی ہے رحمان اللہ غرباز کی پرفارمنس کی سپیشلی بات کروں گا ان دونوں کی جو جوڑی ہے حضرت اللہ ززائی اور رحمان اللہ غرباز یعنی کہ حضرت رحمان ہم ان کو بول سکتے ہیں اور بہت زبردچ قسم کی ان دونوں کی جوڑی نکل کے سامنے آئیے بولنگ کی جوڑی حضرت اللہ ززائی اور رحمان اللہ غرباز دیور آؤٹسٹینڈنگ یہاں پر میچ کو جو ہے دو سوور میں ختم کی اور نیٹرم ڈیٹ افغانستان کے اچھ ٹائم پہ پہنچ چکا ہے پلس کے اندر اور اگر افغانستان اگلا میچ ہار بھی جاتی ہے تو افغانستان سوپر فور میں آٹومیٹکلی کالیفائی ہو جائے گی اگر تب ہی افغانستان جی سکتا ہے آ چکے سوپر فور کے اندر اور اب سوپر فور میں اور بھی مزا آنے والا ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں سے بھی یقیناً اگر یہ دونوں سوپر فور میں جاتے ہیں تو افغانستان کا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اور وہ بہت بڑی چیز ہوگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں کیونکہ آپ کو مزید بھی ویڈیو اس چینل پر دیکھنے کو ملتے رہیں گی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جو حضر ہو دیجئے گا ملتے ہیں کی سکر ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ